بی ایچ یو کا نام آتے ہی ایک ذہن میں خاکا آتا ہے اور کافی بڑا بہت برہد اور ایک گورانویت پل ہو جاتا ہے بی ایچ یو کو سنا کرتے تھے میں نے دیکھا نہیں تھا ابھی دو چار مہینہ پہلے میں سو بھاگے شالی ہوں کہ اپنے ایک مطر کے ساتھ میں گئی وہاں پہ اور پورا کیمپس یوں ہی گھوما تھا کہ بی ایچ یو کیا ہے ذرا دیکھیں بہت شاندار ہندوستان کا ایک گورو ہے جو واقعی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے بھارت رتن پندیت مدن مہن مالویہ جی نے جب اس کی پریکلپ نہ کی تھی تو واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہندیڈ یر بعد یہاں یہ اس طرح کی گھٹنائے ہو جائیں گی ابھی سارے پینلسٹ کی بات سن رہے تھے اور سبوں کا درد جان رہے تھے واقعی ایسی باتوں پر راجنیتی بلکل نہیں کرنی چاہیے اور میرا بھی راجنیتی کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے آج لیکن کچھ باتیں تو کہنی پڑتی ہیں اس کو راجنیتی سے بلکل نہ جوڑا جائے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پردھان منتری جی واقعی بہت سنویدن شیل ہے اس بارے میں اور انہوں نے لوگوں کو کھاکا کھچ کر کے دیا تھا شاید ہم ہندوستانی یہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے تو بیٹی بچانے کے لیے کہا تھا بیٹی بچاؤ گے تب ہی پڑھا پاؤ گے بیٹی بچاؤ گے نہیں تو پڑھا کیسے پاؤ گے پردھان منتری جی کا وہ سنصد یہ چھتر ہے پردھان منتری جی اگلے دن جانے والے تھے انہوں نے روٹ چینج کر دیا یہ بہت معمولی سی بات ہے لڑکیاں تھیں وہ بچیاں تھیں ہماری وہ وش ان کا اجول ہے ان سے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن بلا کر کہ وہ آرام سے مل سکتے تھے مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا پیچھے کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا اس پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے شاردی نوراترہ شروع ہو رہا تھا ایک اس تاریخ سے ہم محلاؤں کی پوجہ کرتے ہیں ہمارے دش میں محلاؤں کی پوجہ ہوتی ہے ہم کنیا پوجن کرتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لڑکیوں پہ لاتیاں بڑسائی ہیں ان کے جائز مانگ پہ یہ بھی ایک بات ہیدر آباد انورسیٹی دیکھ لیجئے جین یو دیکھ لیجئے ڈی یو دیکھ لیجئے اور اب بی ایچ یو یہ ہم کس طرف ہندوستان کو لے جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پردھان منتری جی کس تو بولیں گے ایک واقعہ ہے پور پردھان منتری جی آدھرنیے اندرا گاندھی جی کا جب وہ جین یو میں جا رہی تھے ڈیٹ یاد نہیں ہے ہمیں کافی پکچروں سرکلیٹ کی گئی سوسل میڈیا میں جین یو میں جین یو میں وہ جا رہی تھی یا انہی کے خلاف بچے بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی اور وہ رکھ کر کے بات کی تھی ظاہر ہے کہ جب وہ بات کر لی ہوں گی کتنا بھی گصہ رہا ہوگا بچوں کا اور سانت ہو گیا ہوگا پھر اس کے بعد ان کے مسئلے حل ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بھی اس پر بھی ہم نہیں جائیں گے یہ بھی نہیں پتا لیکن جب آپ بڑے ہو آپ مکھیہ ہو آپ کا سنسد یہ چھیتر ہے وہ بچیاں ہیں انیورسیٹی میں کچھ مسئلے ہو گئے ہیں تو آپ انہیں بلا کر کے بات کر سکتے تھے بجائے کہ آپ نے روٹ چینج کر لیا کوئی وہ آتنکھوادی نہیں تھے کہ آپ کے نئے روٹ چینج کرنا آپ کو ضروری تھا ابھی انیجلا جی کہا رہی تھی کہ راجنیتی راجنیتی کی بات نہیں ہے بچیوں کی بات ہے کندر میں آپ کی سرکار راجے میں آپ کی سرکار پھر لائن اوڈر میں چوک کہاں ہو گئی سنٹرل انیورسیٹی ہے بیچیو آپ کو تتکالین وہاں پہ سارے جو ایڈمیسٹریشن جو پروکٹر کی بات ہو رہی ہے جو وارڈن کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے وی سی کی بات ہو رہی ہے آپ کو چینج کر کے نیا دے دینا چاہیے تھا اور لڑکیوں کو پھر بھی ڈیلیگیشن بلا کر کے ڈیلی میں ایک بات کرنی چاہیے تھے کہ ہوا کیا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ فوٹو کہ لڑکیوں کو کس بربرتہ سے بارہ بجے رات میں کھیج کر کے ایک فوٹو ہم نے دیکھا لڑکیوں نے پڑی اپنے موبائل سے ویڈیو بنائے اور سرکولیٹ کی ہیں کیونکہ اس سمیت جب گھٹنا ہوئی میڈیا دو بات میں پہنچی بلکل لڑکیوں نے بنائے ہوں گے اور لڑکیوں نے سرکولیٹ کیوں گے لیکن ایسا وقت آیا ہی کیوں کہ جسے ہمیں آج سر جھکا کر کے بات کرنی پڑ رہی ہے